اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے جزاک اللہ محمد علی بھائی آپ محمد علی مرزا صاحب کے بعد اصلاحی مشن اوہ یار کوئی سوال کریں اصلاحی مشن محدودی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی اولاد تو نہیں مشن لے کے چلی مولا ساگ لے کے چلیں مولا ساگ صاحب کی وفات کے بعد یا محدودی صاحب کی وفات کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب آئے ہیں وہ اللہ نے اپنے بندے اٹھانے ہوتے ہیں یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے انبیاء اکرام کا جو طریقہ ہے دعوت کا اس طریقے پہ جو ختم نبوت کی وجہ سے اب انبیاء تو نہیں آئیں گے اس امت میں لیکن جو دائی کھڑے ہوں گے نا وہ اسی پیٹرن پر کھڑے ہوں گے وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کو موروسیت نہیں بننے دینا یہ ذہن میں رکھئے گا انبیاء میں پھر بھی تھا یہ کہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے تھے لیکن حضور علیہ السلام پہ ختم نبوت اسی لئے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے جو قادیانی آدھی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں عبداللہ ابن عبیعوفہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا تو وہ پورے الفاظ یہ ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں فوت ہو گیا کیونکہ آپ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو اللہ کی غیرت کا تقاضی تھا کہ ابراہیم کا بیٹا اگر پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہوتا آپ کی ختم نبوت کی برکت ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے اسی لئے اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِهِينَ محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے ان کا کوئی بیٹا مرد تک نہیں پہنچے گا بلکہ وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے جو کہ خاتم ہے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں خاتم کا لفظ مسلم میں ہے خاتم کا لفظ قرآن میں